ہم تبلیغی استعمال جمع ہوئے ہیں تبلیغ 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 کیا چیزیں یہ سمجھنا ہے تبلیغ کیا چیزیں تو یاد رکھو تبلیغ سلوں کا نام نہیں ہے چار مہینے کا نام نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ سمجھنے کی بات کہہ رہا ہوں خالی تقریر کی بات نہیں ہے یہ پھر ہے کیا یہ تو تبلیغ کہ تبلیغ تبلیغ زندگی کی زمداریوں کو سمجھنا اپنی زندگی کی زمداریوں کو سمجھنا تبلیغ اپنی زندگی کی زمداریوں کو سمجھنا کہ اللہ نے مجھ پر کیا زمداری ڈالی ہے اپنی زندگی کی زمداریوں کو سمجھ کر اس کو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے لئے پورا کرنا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اللہ کے لئے اپنی جانمال کے ساتھ یہ تبلیغ ہے اور یہ ہر مسلمان پر ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے اگر بغیر سمجھے کرے گا تو بغیر سمجھے چھو بھی دے گا یہ ہو رہا ہے آج یہ ہی ہو رہا ہے کہ بغیر سمجھے چھو بھی دے گا یہ بات صحیح نہیں ہے آدمی کام کرے تو سمجھ کر کرے تو تبلیغ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کا سمنہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کا حکم تھا بلیغ ما انزلہ علیکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے بندوں تک جو بات آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ ذمہ داری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پوری زندگی پورا کیا وہ شہابہ کرام یہ کہتے تھے کہ لے ست لہو راہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کوئی آرام راہت دیکھا ہی نہیں کوئی آرام راہت ہم نے آپ کی زندگی میں نہیں دے کیوں زندگی کی ذمہ داری ہے زندگی کی ذمہ داری ہے کھیل نہیں ہے تو میں نے عرض کیا کہ جہے تبلیغ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی تابداری میں ہم پر بھی آیا کیوں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے وارث ہیں یہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے وارث ہیں تو اسے بیٹا باپ کی جائدات کا وارث ہوتا ہے بیٹا اپنے ماں باپ کی جائدات کا وارش ہوتا ہے کوئی دوسرا اس میں نہیں ہوتا وہ وارش ہے ایسے ہی ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا وارش ہے